الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله وآصحابه اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی ان عدت الشہور عند اللہ اثنہ عشر شہراً في کتاب اللہ يوم خلق السماوات والأرض منها اربعت حرم مختصر درس میں ایک اہم بات یہ کہ ہم حرمت والے مہینوں میں داخل ہو چکے ہیں اور اللہ تعالی نے جتنے مہینے بنائے ہیں ان کی گنتی بارہ ہے جو میں نے بھی آیت پڑھی سورة توبہ کی آیت ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ ہے یہ کون سے مہینے ہیں ہم کو اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے یہ مہینے کون سے ہیں ہمارے بچوں کو عام طور پہ جنوری فروری معلوم ہے لیکن وہ مہینے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ ہے کب سے؟ جب سے اللہ تعالی نے آسمان اور زمین بنائے تب سے یعنی اللہ نے آسمان اور زمین کے بناتے وقت اسی ٹائم سے اللہ نے بارہ مہینے ہی بنائے ہیں یہ مہینے کون سے ہیں؟ ان کے نام کیا ہیں؟ قرآن میں اس کا ذکر نہیں حدیث میں ہے صحیح بخاری کی روایت میں آپ نے بتایا کون سے مہینے اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ان مہینوں میں یا بارہ مہینوں میں چار مہینے حرمت والے ہیں منہا اربعتن حرم بارہ میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں حرمت والے ہیں کون سے حرمت والے ہیں؟ اس کا بھی ذکر قرآن میں نہیں ہے کہاں ہے؟ حدیث میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو بغیر حدیث کے سمجھا نہیں جا سکتا ہے ورنہ آدمی یہ بھی نہیں بتا پائے گا کہ جو اللہ نے بارہ مہینے کا ذکر کیا وہ کون سے ہیں؟ وہ حدیث میں ہے اس کے نام پورے حدیث میں ہے چار مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ وہ بھی ذکر قرآن میں نہیں حدیث میں ہے یہ چار مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کیا آپ نے بتایا کہ تین مہینے لگاتار ہیں تین مہینے لگاتار ثلاث متوالیات تین مہینے لگاتار ہیں نمبر ایک ذلقادہ نمبر دو ذلحجہ یا ذلحجہ اور نمبر تین محرم اور اس کے بعد ایک کہاں ہے بیچ میں رجب تو ہمیں پہلی بات تو یہ کہ سیکھنا بھی چیئے کہ بارہ مہینے کون سے ہیں محرم سے شروع ہوتے ہیں محرم سفر ربی الاول اور ختم ہوتے ہیں ذلحجہ پہ اور چار مہینے حرمت والے کون سے ہیں یہ ہمیں بھی جاننا چیئے اور اپنے بچوں کو بتانا چیئے کیوں اللہ نے کہا کہ ان میں چار مہینے حرمت والے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چیئے اور اپنا بھی یہ جاننے کی کوشش کرنا چیئے کہ کب یہ مہینے شروع ہوتے ہیں کیوں آخر جاننا چیئے اللہ نے کہا یہ چار مہینے حرمت والے ہیں ایک آدمی جب حرم میں جاتا ہے تو کیسا اس کے دل میں احساس ہوتا ہے کہاں پہنچا وہ حرم میں بھئی حرم میں جانے کے بعد اس کے دل میں جو احترام ہوتا ہے کہ وہ حرم میں داخل ہو گیا اس کو حرم کہا جاتا ہے جہاں آدمی جاتا ہے مکہ جاتا ہے مدینہ جاتا ہے جب وہ مسجد نبوی یا جو حرم کا دائرہ وہاں پہنچتا ہے یا جب مکہ میں حرم میں پہنچتا ہے اس کی دل میں کیسا احساس ہوتا ہے حرم میں تو ایسے جب یہ مہینے میں ہم داخل ہوں تو ہمارے دل میں احساس ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے ان کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے تو کوئی احساس ہی نہیں ہے کچھ بھی احساس نہیں ٹھیک آیا گیا کچھ مسئلہ نہیں ہے کم سے کم دل میں یہ تو احساس ہو کہ جن مہینوں کو اللہ نے حرمت والا مہینہ کرا ہے حرمت احترام یہ حرم ہیں چار مہینے حرمت والے ہیں تو ایک تو یہ کہ دل میں احساس ہو کہ ہم ان مہینے میں داخل ہو گئے ہیں اللہ نے ان چار مہینوں میں ایک چیز سے منع کیا فَلَا تَضْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ اللہ نے کہا ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرنا یعنی ان چار مہینے جو حرمت والے ہیں ان میں بچ کے رہنا اپنے نفس پر ظلم نہیں کرنا کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو گناہ ہو ہر گناہ سے بچنا نفس پر ظلم کیا ہوتا ہے جتنے گناہ ہیں سب اپنے نفس پر وہ لوگ قتل و غارتگری کرتے تھے اور اللہ نے اس سے منع کیا اس میں والمان نے کہا سارے گناہ سارے منکرات سارے معاصیات سب سے سارے معاصی اور منکرات سے بندے کو ان مہینے بچنا چاہیے ہر مہینے بچنا چاہیے ہر وقت بچنا چاہیے لیکن یہ چار مہینے جب شروع ہوں جیسے یہ چار مہینے میں سے کوئی مہینہ ہم اس میں داخل ہوں تو سب اللہ جیسے آدمی حرم میں داخل ہوتا ہے تو حرم میں داخل ہونے کے بعد کیسا ہوتا ہے اپنے آپ کو بچاتا ہے کسی کو مارتا نہیں کسی کو چھیڑتا نہیں کچھ نہیں اس کے دل میں ایسا احساس ہوتا ہے کہ میں حرم میں ہوں تو ایسے ان مہینوں میں جیسے یہ مہینہ شروع ہو گیا آج چودہ دن ختم ہو گئے چودہ دن ختم ہو گئے ذلقادہ کے آدمی کے دل میں تو پہلی دو بات ہیں ایک بات تو یہ کہ جب یہ مہینے شروع ہوں یا ان مہینوں میں ہم داخل ہوں تو دل میں احترام کا احساس ہو اور جب احترام کا احساس ہو تو پھر کوئی غلط کام نہیں کرنا جیسے حرم میں آدمی جاتا ہے تو اگر بچاتا اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا کسی کو مارتا نہیں چھیڑتا نہیں کچھ اگر دھکا بھی لگ گیا تو ایسے ان مہینوں میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ پہلی بات ہر گناہ سے بچانے کا معاصیہ سے بچانے کا اللہ نے کہا اپنے نفس پر ظلم نہیں کرنا اس میں ایک بات اور بھی ہے جیسے آدمی حرم میں اگر گناہ کرتا ہے تو اس کا لیول بڑھ جاتا ہے ایک آدمی حرم کے باہر اگر گناہ کیا حرم کے باہر گناہ کر رہا ہے تو بھی وہ گناہ لکھا جاتا ہے لیکن ایک گناہ کیا تو ایک لکھا گیا لیکن حرم میں کرتا ہے تو اس کا لیول بڑھ جاتا ہے ایک آدمی حرم کے اندر نیکی کرتا ہے تو اس کا لیول بڑھ جاتا ہے ایسے چار مہینے جو حرمت والے ہیں احترام والے مہینے میں اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو علماء نے کہا اس کا لیول گناہ کا بڑھے گا کیونکہ اللہ نے اس مہینے کو خرمت والا مہینہ قرار دیا ہے اور اس میں ایک آدمی گناہ کر رہا ہے ایک آدمی غلط چیز دیکھ رہا ہے ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے تو اس کا گناہ کا درجہ بڑھ رہا ہے لیول بڑھ رہا ہے کیونکہ خرمت والے مہینے میں کر رہا ہے احترام والے مہینے میں کر رہا ہے تو ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو ہر غلط کام سے ان مہینوں بچائیں نمبر دو نیکیاں کسرس سے کریں یعنی سے حرم میں کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کا لیول بڑھ جاتا ہے ایک آدمی کوئی نیکی کیا تو نیکی کا درجہ کتنا ہے ایک نیکی کا دس گناہ اللہ کیا ملتا ہے یہ قائدہ ہے لیکن اگر ایک آدمی ان دنوں میں کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کا لیول بڑھا دیتا ہے دس سے لے کے سات سو گناہ نہ پہنچا دے گا اللہ تعالیٰ تو کسرس سے نیکیاں کرنا چاہیے اور نیکیوں میں ایسا ہے کہ کوئی نیکی کرنا ہے کچھ الگ سے کرنا ہے کچھ نہیں جو ہم روز آنا نمازیں پڑھتے ہیں وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے وہ تو فرض ہے سب سے زیادہ اہم عبادت یا سب سے اہم نیکی جو آدمی کر سکتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر ہے کسرس سے ان دنوں میں اللہ کا ذکر کریں یہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں کسرس سے ذکر کریں گناہ سے بچیں گے اور نیکیاں کسرس سے کریں اور نیکیوں میں ذکر ذکر میں خاص طرح پر تین چار باتیں اسے مثال کے طور پر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر چاہ رہے ہیں قصر سے آپ پڑھو یہ ایک بات ہو گئی نمبر دو سبحان اللہ بحمده سبحان اللہ العظیم دو ہو گیا نمبر تین سبحان اللہ بحمده صرف اتنی سبحان اللہ بحمده سو بار آپ پڑھ لو ایک دن میں نبی فرماتے ہیں جو آدمی سو بار پڑھ لیتا ایک دن میں اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے ایسے ہی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من ازالنا پڑھئی سبحان اللہ بحمده عدد خلقی اور ادانفسی وزینات عرشی اور اداد کلمات یہ پڑھئی آپ تو جو اذکار ہیں کسر سے آپ ان مہینوں میں پڑھیں اور دو چیزیں کریں نمبر ایک ہر گناہ سے بچے ان دنوں میں بچوں کو بچائیں اور ان دنوں میں کسر سے اللہ کا ذکر کریں بیٹھے اٹھے سب چلتے فرتے اللہ کا ذکر کسر سے کریں اور ان کا احترام دل میں ہو کہ ہم حرمت والے مہینوں میں داخل ہو چکے یعنی حرمت والے مہینے چل رہے ہیں تو یہ چند باتیں تھے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان دنوں کا یا ان مہینوں کا احترام کرنے کی توفیق دے اور کسر سے ان دنوں میں نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور ہر گناہ سے ہمیشہ اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق دے آمین تقبلی رب العالمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن